جمو کشمیر لدہ خائی کوٹ نے آج جے سیول جل شکتی اور اس کے ساتھ میں جو سب انسپیکٹر کے امتحان ہو رہے تھے ان دونوں امتحانوں کو کینسل کرنے کے آدیش دیئے ہیں ان دونوں امتحانوں کو کینسل کیا ہے اور ان دونوں امتحانوں کو لے کر جمو کشمیر کی ہائی کوٹ نے یہ کہا ہے کہ تمام وہ امتحان جس میں جے سیول جل شکتی اور ساتھ میں سب انسپیکٹر جو گرہوے باگ کرانے جا رہا تھا جسے جمع کشمی سرسیکشن بورڈ نے کرانا تھا اور کرانا تھا اپ ٹیک انڈیا پرائیویٹ لیمٹیڈ سے اور جسے کونٹریکٹ دیا گیا تھا ان دونوں کو لے کر آج آرڈر دیئے گئے ہیں کہ ان ایگزیمز کو سیٹ ایسائیڈ کیا جاتا ہے ان ایگزیمز کو کینسل کیا جاتا ہے یہ جس بھی سٹیج پر امتحان ہے یہ امتحان اب کینسل سمجھے جائیں یہ آج جمع کشمی لڈاک ہائی کوٹ نے اس ماملے میں جیجمنٹ دی ہے جو میرے پاس جانکاری ہے جو میرے پاس جیجمنٹ کی کوپی ہے جیجمنٹ کی کوپی میں گمبیر سوال اٹھائے ہیں جمع کشمی لڈاک ہائی کوٹ نے کونٹریکٹ جو جمع کشمی سرسیکشن بورڈ نے اپ ٹیک انڈیا پرائیویٹ لیمٹیڈ کو دیا ہے اس پر گمبیر سوال اٹھائے ہیں اور گمبیر سوال اٹھاتے ہوئی یہ کہا ہے کہ یہ امتحان جس بھی سچیج پر ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے بہت امپورٹنٹ یہ کہا ہے کہ جو پروسس کونٹریکٹ ایوارڈ کرنے کا اپٹیک لیمٹیڈ کو دیا گیا ہے اس کو لے کر کوٹ نے کہا ہے یہ ملیفائیڈ ہے اور جو کنڈیشنز کے اندر بدلاو ٹینڈر میں جو جمکشمی سیلیس سیلیکشن بورڈ نے کیا اور اس کے بعد جو فیصلے لیے گئے ان کا اثر جو ہے وہ آم جنمانس پر پڑے گا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپٹیک کو جو ٹھیکا دیا گیا امتحان کرنے کا جہاں پر جن کا امتحان ہونا ہے انہیں سرکاری ملازمت کرنی ہے جہاں پر جن کو امتحان دینا ہے انہیں امپورٹنٹ سرکاری پوزیشنز پر بیٹھنا ہے اس ریٹ پیٹیشن کو الاؤ کرتے ہوئے کونٹریکٹ جو اپٹیک کو دیا گیا ہے جمکشمی سیلیس سیلیکشن بورڈ کی طرف سے ای نیٹ نمبر نائنٹین آف تیس سپتمبر دو ہزار بائیس الگ الگ امتحان کرانے کے لئے سی بی ٹی موڈ پر اس کو لے کر یہ کہا ہے کہ تمام امتحان یعنی جو جی سیل جل شکتی کا امتحان چھے اور سات پانچ اور چھے اور سات تاریخ کو ہوا تھا اور اس کے بعد جو سب انسپیکٹر کا امتحان کل سے شروع ہوا ہے اور آج اس کا دوسرا دن ہے ان دونوں امتحانوں کو جمکشمیر لڈاک ہائی کورٹ نے کینسل کر دیا ہے اور ان دونوں امتحانوں کے لئے یہ کہا گیا ہے کہ یہ امتحان سیٹسائٹ کیے جاتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جمکشمیر سرکار کو ڈیریکشن دی ہے جمکشمیر لڈاک ہائی کورٹ نے کہ آپ ایک ہائی لیول کمیٹی جو ایک ریٹائر ہائی کورٹ جج کی ادھاکشتہ میں بنائیں جو یہ انکوائر کرے کہ جمکشمیر سلوش سیلیکشن بورڈ نے بریزن ارگلیٹیز اور illegalities کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جو tender کی terms اور conditions بدلی ہیں ان کو لے کر کہا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بھی معلوم کرے گی یہ کمیٹی کہ کیا چیز تھی جس کا بورڈ جو تھا جمکشمیر سلوش سیلیکشن بورڈ پر تھا کہ اس کے کارن انہوں نے امتحان کرانے کا contract جو ہے وہ aptec limited کو دیا اور یہ بھی کہا گیا کہ aptec limited کا جہاں تک تعلق ہے یہ پہلے بیمانیوں میں شامل پائی گئی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث پائے جائیں گے ان کے خلاف کاروائی کی جائے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو یہ بھی آگے high court نے کہا ہے اور یہ justice وسیم صادق نرگال کی judgment ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خود ہی جو چیزیں جمکشمیر سیلوش سیلیکشن بورڈ نے مانی ہیں جمکشمیر سیلوش سیلیکشن بورڈ جو ہے امتحان کرانے کے لیے اس میں وشواس امتحان کرانے کا جو وشواس عام یوکو میں سٹوڈنٹس میں ہونا چاہیے تھا وہ انسپائر نہیں کرتی یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ بورڈ کے کامکاج کو لے کر گمبھیرتہ کے ساتھ دیکھیں ریویو کریں بورڈ کے کامکاج کو اور اس کے ساتھ میں جتنی کیابیٹس ڈالی گئی تھی ان تمام کیابیٹس کو ڈسمس کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا ہے اور یہ معاملہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں رنکل شرما رنکل شرما نے یہ ہائی کورٹ میں یاچکہ دائر کی تھی ونکل شرما نے یہ ہائی کورٹ میں یاچکہ دائر کی تھی اور ان کے ایڈوکیٹ ابھی شیف گپتہ تھے اور دوسری طور جمعہ کشمیر کی سرکار کو ڈپٹی ایڈوکیٹ جنرل راحل شرما سینر ایڈوکیٹ ابنیو شرما ایڈوکیٹ سدھاند گپتہ ریپرزنٹ کر رہے تھے اس ریٹ پیٹیشن میں جو پیٹیشنر تھے وہ جمعہ کشمی لڈاک ہائی کورٹ کے پاس گئے انہوں نے یہ کہا کہ جمعہ کشمی سرکشن بورڈ نے ایک امتحان کرانا ہے سی بیٹی موڈ پر اور دو امتحان جی سیول جل شکتی اور اس کے علاوہ سب انسپیکٹر کا جو امتحان ہے جس میں تمام پیٹیشنرز نے ریسپونٹ کیا ہے اور ساتھ میں ان لوگوں نے اپلائی بھی کیا ہے انہوں نے یہ کہا کہ پیٹیشنر جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جمعہ کشمی سرکشن بورڈ کو ڈیریکشن دی جائے جو انہوں نے اپٹیک لیمٹیڈ کو کونٹریکٹ دیا ہے جسے بلیک لسٹ کیا گیا تھا پہلے اور پیٹیشنرز کی مطابق امتحان جو ہے تینٹیٹیو لی پانچ دسومبر سے بیس دسومبر تک ہونے تھے تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کسی اور اجنسی کو اپوائنٹ کیا جائے جس اجنسی کو اس سے پہلے کیا گیتے ہیں بلیک لسٹ نہ کیا ہو اسی اجنسی کو یہ سی بیٹی موڈ پر امتحان کرانے کی ذمہ داری دی جائے انہوں نے پیٹیشنرز نے یہ بات بھی سرکار کے سمکش رکھی انہوں نے یہ کہا کہ جو ریسپونڈنٹ نمبر ون یعنی جمعہ کشمی سلوی سلیچن بورڈ ہے انہوں نے اجنسی کو امپینلمنٹ کرنے کے لیے ٹینڈر فلوٹ کیا اور ٹینڈر جو ہے آپٹیکل مارک ریکنگیشن موڈ اگزائیم کے ذریعے اور اس میں کہا گیا کہ ایک ڈی انفو سسٹم پرائیویٹ لیمٹیڈ جو ہے وہ سکسسفل بیڈر تھا لیکن اس کے باوجود جمعہ کشمیر سلویس سلیکشن بورڈ نے کونٹریکٹ وہ پچھلے والی کہانی دور آئی جا رہی ہے کہ وہ میریٹ ٹریک پرائیویٹ سروسز میریٹ ٹریک سروسز پرائیویٹ لیمٹیڈ کو دیا گیا اور اس میں بھی یہ نہیں دیکھا گیا کہ جو اینٹ نمبر وان آف 2023 تھی اس میں جو نمبر وان پر تھا جو نمبر وان پر کمپنی تھی اس کو نہیں دیا گیا بلکہ نمبر ٹو پر کمپنی کو دیا گیا نتیجہ یہ نکلا کہ میریٹ ٹریک سروسز پرائیویٹ لیمٹیڈ نے وہ امتیحان کروا پرتال کر رہی ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو سینٹرل بیور آف انویسٹیکشن نے پرتال کی ہے اس پرتال میں بھی یہ نکل کر آیا ہے جن لوگوں سے پوچھتا سی بی ای نے کی ہے کئی لوگوں نے مانا ہے کہ جمع کشمی سرسلیکشن بورڈ کو مارچ میں امتحان کرانے کے بعد مئی کے مہینے میں ہی پتا تھا کہ اس امتحان میں دھاند لیا ہوئی ہیں پیپر بکا ہے پیپر باہر گیا ہے ساری جانکاری ان کے پاس تھی بارال یہ اس ججمنٹ کا حصہ نہیں ہے لیکن میں نے کہا کہ جانکاری آپ تک پہنچائی جائے اس کے بعد اس پرتیشن میں اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا ونکل شرما نے اس سے پہلے بھی اور ان کے ساتھ جو باقی یوک ہیں ان لوگوں نے اس سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اپ ٹیک انڈیا پرائیویٹ لیمٹیڈ کو جو آپ ٹھیکا دے رہے ہیں اس کو لے کر انہوں نے بار بار کچھ تتھے اجاگر کیے تھے ان تتھیوں میں انہوں نے کیا کچھ کہا تھا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انہوں نے کہا تھا کہ جہاں تک اپ ٹیک لیمٹیڈ کا تعلق ہے یو پی جل نگم ریکروٹمنٹ سکیم اپ ٹیک کو ہائر کیا گیا دوہزار سالہ دوہزار سولہ میں ماس ارگلائٹیز اور مال پریکٹیسز ہوئی اپوائنٹمنٹ میں ایک ہزار ایک سو اٹھاسی اپوائنٹمنٹ کو کینسل کیا گیا تیرہ سو پوسٹوں کے لیے یہ ہونا تھا اور اس میں ایس ٹی ایف انویسٹیگیشن کر رہی ہے راجستان پولیس کانسٹیبل ریکروٹمنٹ سکیم اپ ٹیک کو ہائر کیا گیا امتحان ہوا دوہزار ستارہ میں اور اس کے بعد جب شکایت کے بعد انویسٹیگیشن شروع ہوئی جو دیریکٹر اپ ٹیک انفو ٹیک اپ ٹیک انفو ٹیک کا باقی لوگوں کی مدد کے ساتھ کہا گیا کہ انہوں نے آئی پی ہیک کی ارگلائٹیز کی دوہزار اٹھارہ میں یو پی پی سی ایل نے ہائر کیا اپ ٹیک لیمٹیڈ کو امتحان کے لیے دوہزار اٹھارہ میں ارگلائٹیز کے بعد سسٹم میریرنگ کے بعد اور بہت الگ الگ طریقوں سے ایس ٹی ایف کا امتحان سکرائپ ہوا اور فرم کو تین سال کے لیے بلیک لسٹ کیا گیا مئی دوہزار انیس میں اور مئی دوہزار بائیس تک وہاں جو فرم تھی وہ بلیک لسٹڈ تھی اگز دوہزار بیس میں اپ ٹیک نے آسام ایریگیشن دپارٹمنٹ کا امتحان کنڈکٹ کروایا اس میں بھی ارگلائٹیز ہوئی کوٹ نے ریزلٹ کو سٹے کر دیا دوہزار بائیس میں علاباد ہائی کوٹ نے جو ٹینڈر ہے وہ اپ ٹیک کو دیا اور ایلگیشن آف ایریگلائٹیز آفٹر اگزام اس کے بعد اینٹی اے ہز سرود شوکاوز نورٹس ٹو اپ ٹیک آفٹر آرڈٹ آف ریسنٹلی کنڈکٹیڈ اگزام بی انٹی اے تمام چیزیں انہوں نے کہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ پیٹیشنر جو ہیں ان کے وقیل راہل شرما اور اس کے علاوہ سینئر ایڈوکیٹ کو سننے کے بعد سدھاند گپتہ کو سننے کے بعد انہوں نے یہ نشکل جو ہے کوٹ نے نکالا انہوں نے بھی اپنا پخش سرکار نے بھی اپنا پخش رکھا انہوں نے اپنی طرف سے بات کہی انہوں نے یہ کہا کہ جہاں تک پری بڈ کوئیریز کا تعلق ہے اپ ٹیک کی پری بڈ کوئیریز جس پر تینڈرنگ کمیٹی نے اگری کیا یہ آرگیو کیا گیا کہ ترمز ان کنڈیشنز جو ہیں تینڈرنگ کمیٹی کے فیصلے کے بعد تبدیل کی گئی اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ جو ایفیڈیوٹ کا ترم تھا وہ ری کاسٹ کیا گیا یہ بھی آرگیو کیا لرن کاؤنسل نے رسپونڈنٹ نمبر ون جے کے سیز بھی طرف سے کہ کورنجنڈم جو ہے وہ سٹیٹ ٹائمز میں ہی نہیں بلکہ ہندو میں ٹائمز آف انڈیا میں کا جو دلی ایڈیشن ہے رائزنگ کشمیر اور ویب سائٹ پر بھی ہے اور یہ بھی کہا کہ پرچیز کمیٹی کے منٹس بھی دکھائے گئے جو پرچیز کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس کے منٹس بھی دکھائے گئے پچیس اکتوبر دوہزار بائس کو یہ میٹنگ ہوئی اس کے علاوہ جمع کشمیر سرسلیکشن بورٹ کے جو وکیل تھے انہوں نے ایویلویشن ریزلٹ جو سٹیٹ وائن ایلیجیبیلٹی اینٹ کا تھا وہ بھی جو ایپ ٹیک کو انگیج کرنے کے لیے کیا گیا تھا سی بی ٹی کرانے کے لیے وہ بھی سامنے رکھا اس کے بعد جو باقی وکیل تھے وہ کلا سائبان تھے انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو بڑیگ اجنسی کا ترن آؤر ہے جو فکس کیا گیا تھا لگ بگ دو کروڑ کے قریب کری پچھلے تین سالوں میں اسے سلیش کیا گیا ایک کروڑ تک پچھلے تین سالوں کے لیے تاکہ maximum competition ہو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس دن tendering تھی respondent number two یعنی abtec limited اس دن blacklisted نہیں تھا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ کوئی legal impediment بھی نہیں تھا اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ جو پہلا اس سے پہلے کا tender تھا اس کے tender notice کی conditions جو تھی وہ vague تھی اور جو terminology جو افیڈیوٹ کی تھی وہ change کی گئی تھی blacklisting کو لے کر اور یہ بھی کہا گیا کہ جو respondent number two یعنی abtec limited ہے اس کو کسی government agency نے blacklist نہیں کیا تھا اور اس لیے abtec کو پورا حق تھا کہ وہ اس bidding process میں participate کرے اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ abtec جو ہے تین سال کے لیے اس کو blacklist کیا گیا تھا 23 ماہی 2019 سے لے کر 22 ماہی 2022 تک آگے انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ جس دن fresh tender issue کیا گیا respondent number two یعنی abtec limited اس دن disqualified نہیں تھا اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ transparent procedure جو ہے وہ جمع کشمی service selection board نے transparent طریقے سے یہ bidding کی contract award کرتے سمیں اور terms and conditions جو tender notice کی تھی ان کو کسی بھی طریقے سے violate نہیں کیا گیا اور اس کے بعد supreme court کی judgment کا بھی ان لوگوں نے حوالہ دیا اور اس کے بعد یہ بھی کہا court نے یہ کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جمع کشمی service selection board ایک premier agency ہے جمع کشمی union territory میں جسے recruitment fair and transparent manner میں کرنا چاہیے تمام non-gurtive positions کے لیے class fourth vacancies کے لیے باقی تمام vacancies کے لیے اور یہ بھی کہا گیا کہ جو record جمع کشمی service selection board نے پیش کیا اس record سے صافتور پر یہ نظر آتا ہے کہ technology based intervention کے ذریعے cbt mode کے ذریعے پوری کوشش جمع کشمی service selection board کر رہا ہے کہ recruitment process کو صاف ستھرا کیا جائے اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ جو record سامنے آیا اس میں یہ پتا چلتا ہے کہ جمع کشمی service selection board نے 10 اگست 2022 کو ایک یہ 10 اگست 2022 کو جمع کشمی service selection board کو authorize کیا تھا کہ آپ ایک end to end process جو ہے question paper set کرنے کا cbt کے لیے ایک authorize agency کے ذریعے کریں اس کے بعد ایک meeting بھی ہوئی چیف سیکٹری کے ادھاکشتہ میں جس میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ جمع کشمی service selection board تمام امتحان cbt mode پر کرائے گا cbt mode میں human جو interference ہے وہ لگ بگ نا کے برابر ہو جائے گی اور جتنا بھی examination material کی جو transportation ہے جس میں omr sheets کا آتی ہیں وہ سارے کا سارا سلسلہ جو وہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد حوالہ دیا گیا staff selection commission کا railway recruitment board کا اور ان کو بھی یہ کہا اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ لوگ بھی cbt mode پر چلے گئے ہیں لیکن پھر بات وہی آئی کہ جو یاچکہ کرتا تھے انہوں نے یہ کہا کہ اگر respondent number one وہاں موجود respondent number one یعنی جمع کشمی service selection board سے پوچھا جائے کہ جو جب tendering آپ نے کی اور award کرنے کی باری جب آئی جو number one پر تھا اس کو آپ نے award کیوں نہیں کیا آپ نے number two کو award کیوں کیا number two ایک black listed firm ہے وہ سب چیزیں انہوں نے کہی تو یہ تمام چیزیں یہ تمام باتیں court کے سامنے ہوئی اس کے بعد court نے تمام جمع کشمی service selection board کی کام کرنے کی کام کرنے کی پرانالی کے اوپر کام کرنے کی طریقے کے اوپر بات کی اور یہ بھی کہا گیا کہ جو کچھ ایک impression ہے اس معاملے میں کہ جو جمع کشمی service selection board میں ہو چکا ہے اس کو لے کر لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز ہے کہ کیا جمع کشمی service selection board fair اور transparent recruitment process کرا پائے گا کہ نہیں کرا پائے گا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کو لے کر بار بار یہی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کوٹ کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ جنہیں contract award کیا گیا ہے وہ اگر blacklisted ہے اگر already اس company کے اوپر بہت سارے سوال کھڑے کیے گئے ہیں تو جمع کشمی service selection board کو اسی company کو tender دینے کی ضرورت کیوں پڑی کیا دیش میں کوئی دوسری company نہیں تھی جس company کو tender دیا جا سکتا تھا اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ بہت ساری اور بھی چیزیں اس میں آئیں لیکن سب سے important یہی کہ کوٹ نے انت میں یہ کہا کہ جو جمع کشمی service selection board نے contract award کیا ہے اس کو لے کر word use کیا ہے mellified اور ساتھ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو condition tender میں change کی گئی وہ kevel اور kevel aptec limited کو favor کرنے کی گئی اور یہ کہا گیا کہ یہ جو فیصلے لیے گئے ہیں یہ کسی بھی طریقے سے جنہت میں نہیں ہے اور یہ بھی کہا گیا چونکہ انہیں سرکاری ملازمت تمام لوگوں کو کرنی ہے اس لیے یہ جنہت میں چونکہ فیصلہ نہیں ہے تو جمع کشمی لدہ خائی کوٹ نے آج سب انسپیکٹر اور جیس سیول جل شکتی دونوں امتحانوں کو cancel کر دیا ہے آدیش نہیں دیئے ہیں انہوں نے جمع کشمی سرکار کو نہیں کہا ہے کہ آپ cancel کریے کوٹ کی لینگویج میں آپ کو دوبارہ سے پڑھ کے سناؤں کیونکہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ سوچیں کہ شاید کوٹ نے سرکار کو کہا ہے کوٹ نے سرکار کو نہیں کہا ہے کوٹ نے کہا ہے consequently all the exams junior انجانر سیول جل شکتی department and سب انسپیکٹر home department held by respondent number one that is جمع کشمی service section board through respondent number two that is aptec limited in furtherance of the aforementioned award of contract to conduct examinations are also set aside cancelled at whatever stage they are on date یعنی جس بھی stage پر وہ آج کے دن ہیں یہ امتحان cancel ہوتے ہیں انت میں خبر آپ کو میں نے سنائی مگر ایک بات کا مجھے دخ اور بہت افسوس ہے افسوس اور دخ اس بات کا کہ وہ تمام students وہ تمام aspirants جن کا کوئی قصور نہیں ہے جو جی سیول جلشکتی کے ایک امتحان میں بیٹھے اور ایک امتحان میں بیٹھنے کے بعد ان لوگوں نے پیپر دیئے امتحان کوالیفائی کیا اس کے بعد پتا چلا دھاندلی ہوئی ہے وہ ایگزائم کینسل ہوا سب انسپیکٹر ریکروٹمنٹ میں لوگ بیٹھے امتحان ہوا کینسل ہوا دوسرا جھٹکہ لگا اب سب سے بڑا کل کا امتحان جمہ کشمی سیلکشن بورڈ کرائے گی یہ بہت بڑا جھٹکہ ہے ان تمام سٹوڈنٹس کے لیے جو سٹوڈنٹس رات دن بیٹھ کر آنکھوں کا تیل جلا کر جو لوگ رات دن محنت کر کے بس اس آج اور اس امید میں بیٹھے تھے کہ اب یہ امتحان ختم ہو جائے گا ہمارے ریزلٹ نکلیں گے اور مارس تک ہم لوگ سرکاری ملازمت کرنے لگیں جمہ کشمی لداخ ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے سب کے لیے ججمنٹ اس کو ماننا اس ججمنٹ کا احترام کرنا وہ لازمی ہے یہ جو ججمنٹ ہے لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا میں انہوں نے جیس سیول جل شکتی اور اس کے ساتھ میں سب انسپیکٹر ریکروٹمنٹ دونوں امتحانوں کو کینسل کر دیا ہے انہیں سیٹ اسائیڈ کر دیا ہے نہ سرکار کو کہا ہے لیکن کو سیدھے سیدھے ان امتحانوں کو کیا ہے میں سرکار کے جو وکیل ہیں ان سے بھی بات کل کے لیے جمہ کشمی سیلویس لیکشن بورڈ کیا کرتی ہے کیا تیہ کرتی ہے کیا کل ہونے والا امتحان کینسل ہوگا نہیں ہوگا ہوگا تو آپ کو جانکاری ضرور دیں گے